سبسکرائب اور پرس بیل آئیکن لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوٹیو میرا نام ہے واسے آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس اور یہ ہے ویڈیو کا پارٹ نمبر تھری انڈ مرنی آن فائیور کی ویڈیو سیریز کا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ فائیور ہوتا کیا اور کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فائیور کا اکاؤنٹ پاکستان میں کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فائیور کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے صرف دو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ایک آپ کے پاس ایک ایکٹیو ای میل ہونے چاہیے اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل ہو تو یہی دو چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو چلیے سسٹم کی طرف چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان ڈیٹیل کہ آپ اپنا فائیور کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو میں اپنے کمیوٹر پہ آ چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اپنا انٹرنیٹ کا براؤزر کھول لینا ہے یہ میں نے اپنا براؤزر کھول لیا اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فائیور اور آپ نے بس اس کو سرچ کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ پہلی ویب سائٹ کھل آئے گی www.fiverr.com آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور آپ کے پاس یہ فائیور کا پیج کھل آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اوپر لکھا آ رہا ہے become a seller رائٹ سائٹ پہ اوپر تو آپ become a seller کے اوپر کلک کر دیں گے کیوں کہ ہم ابھی seller کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پیج کھل آئے گا work your way you bring the skill we make earnings اور یہاں پہ نیچے بٹن ہوگا become a seller تو آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ انہوں نے background میں کوئی ایک picture بھی دکھائی ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین طریقے ہیں فائیور پہ جوائن کرنے کے یا آپ اپنے facebook کے اکاؤنٹ سے فائیور کو جوائن کر سکتے ہیں یا آپ اپنے google کے اکاؤنٹ سے یا آپ اپنے apple کے اکاؤنٹ سے یا آپ simply اپنی email type کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنی email type کر دوں گا آپ کو اپنے email type کر نہیں جو آپ use بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ verification code بھیجتے ہیں آپ continue پہ کلک کر دیں گے تو اب آپ نے اپنا username لکھنا ہے تو آپ نے اپنا username کافی دھیان سے سوچ کے لکھنا ہے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ username لکھ دیں تو وہ change نہیں ہو سکتا اور آپ کا username آپ کے customers کو show بھی ہوتا ہے تو آپ نے اپنا username اپنے name پہ ہی رکھ دیں تو وہ بہتر رہے گا تو میں یہاں پہ اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں تو اب یہ گھوم رہا ہے اور یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ آپ caps log use نہیں کر سکتے یعنی آپ کے username اس میں capital letters نہیں آ سکتے تو میں سب کو small کر دیتا ہوں اب وہ یہاں پہ لکھا رہا ہے looks like this username is already taken یعنی یہ username already کسی نے رکھا ہے تو میں یہاں پہ آگے کوئی number وغیرہ لکھ دیتا ہوں آسانی کے لئے اور اب آپ کے پاس یہاں پہ گرین ٹک آگے یعنی یہ جو username ہے یہ available ہے اور نیچے آپ نے اپنا password لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے account کا ہوگا آپ نے join کے اوپر click کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا کہ password کو minimum 8 لفظوں کا ہونے چاہیے اور اس میں آپ کے پاس ایک capital letter بھی ہو اور آپ کے پاس number بھی ہونے چاہیے تو میں اس password کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں password پہ گرین ٹک آگے یعنی یہ password ٹھیک ہے تو میں آپ join کے اوپر click کر دیتا ہوں تو میں نے جب join کے اوپر click کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا account یہاں پہ login ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے آئیکن بھی بنا ہے اب میں اس کے پر اگر click کروں تو میں یہاں سے سمپلی settings میں چلے جاؤں گا سب سے پہلے تاکہ میں اپنی location وغیرہ یہاں سے set کر سکوں اور آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے you need to activate your account to view this page یعنی اگر آپ اپنی setting وغیرہ set کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے account کو activate کرنا ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی email دی ہے آپ نے جا کے simply اس email کو کھول دینا ہے ان لوگوں نے وہاں پہ آپ کی email پہ آپ کو link دیا وہ ہوگا تو میں یہاں سے simply gmail کھول دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو اپنی gmail کی id دی تھی اور یہاں پہ لکھے your almost done just confirm your email اور یہاں پہ button ہوگا activate your account آپ اس کے پر click کر دیں گے اور آپ کا account activate ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں fiverr کے page دوبارہ کھول ہے اور اب جو page آپ کے پاس یہ green barہ آ رہی ہے account successfully activated اب ہم اپنی profile کو edit کر سکتے ہیں تو میں simply یہاں پہ click کروں گا اپنے icon پہ اور settings میں چلا جاؤں گا تو یہاں پہ آپ نے اپنا full name type کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فعلال setting میں یہی ہے تو یہاں پہ میں اپنا نام وغیرہ لکھ دوں گا جو بھی نام ہیں اس کے بعد آپ save changes پہ click کریں گے تاکہ آپ کا full name save ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا رہا ہے security left site پہ آپ security کے اوپر click کریں گے اور اگر آپ پاسفورٹ چینج کرنا ہے آپ یہاں سے پاسفورٹ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا phone number verify کریں تو آپ یہاں سے اپنا phone number بھی verify کر سکتے ہیں اور میں recommend کرتا ہوں کہ آپ اپنا phone number verify کریں تاکہ Fiverr کو پتہ لگے کہ آپ ایک legal بندے ہیں اور آپ جو بھی کام کریں وہ ایک legal کام کریں تو اس طرح آپ کا account مور secure اور کہنا چاہیے کہ مور reliable ہو جاتا ہے یا مور trustworthy ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ security question رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر اس کو password پتہ لگ بھی جائے تو اس کو security question نہیں پتا ہوگا تو وہ آپ کے account میں login نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ بس true factor authentication بھی ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ recommended ہے کہ آپ two factor authentication کو on کریں یعنی جب آپ اپنا phone number verify کر دیں گے اس کے بعد آپ two factor authentication کو on کر دے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے Fiverr account میں login کریں گے تو آپ کو sms پہ Fiverr کی طرف سے ایک code آئے گا وہ آپ ٹائپ کریں گے تو تب بھی آپ اپنے Fiverr کے account میں login کر سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ security feature ہے جو کہ must اور آپ کو کرنے چاہیے ہیں اس کے بعد notification کا section آ جاتا ہے تو اس میں assembly یہ لکھا ہے کہ آپ کو کون کونسی notification آئے تو ان ساروں کو on ہی رکھے گا کیونکہ یہ جو بھی notifications ہیں یہ basically آپ کے order وغیرہ کے بارے میں ہی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو billing information آ جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی اس کو bill کدھر کرنا ہے یعنی یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا اگر آپ کی company تو وہ لکھ دے گا آپ نے اپنا country select کرنا ہے region address city کے علاوہ zip code یعنی آپ نے basically یہاں پہ اپنا address fill کر دینا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے like کریں شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی question ہے اس ویڈیو کے related نیچے comment section میں لکھ دیں اور میں نے اس ویڈیو کی description میں اس پوری playlist کے series کا link بھی ڈالا ہوگا جہاں آپ کو اس فائیور کی related ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گے اور اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے بھی ضرور کر دیجئے اور bell icon کو بھی دبا دیجئے ویڈیو کی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا notification مل جائے anyways thank you for watching and stay safe شکریہ